بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹوال ویڈرز میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسر ورڈو ملٹیکلر ورڈ میں آپ کو کشام دے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جو آج کی ویڈیو ہے جس کا ہمارا ٹاپک ہے کہ میں نے یوٹیوب چینل کیوں بنایا مجھے کافی سارے بہت سے دوستوں نے کہا کہ آپ نے یوٹیوب چینل کیوں بنایا آپ کو اچھا خاصا بزنس شل رہا ہے تو آپ اسے کیسے ٹائم دے پائیں گے تو یہ ویسے بھی فری لوگوں کا کام ہے بکول میرے دوستوں کے تو میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں تو میں نے کہا کہ ان کو سمجھانے کے لیے میں کیوں نہ ویڈیو بنا دوں کیوں کہ مجھے کمٹ سیکشن میں بھی کافی سارے لوگوں نے کہا پسنلی میسیج بھی کیے وارشاہ پہ کہ آپ نے یوٹیوب چینل کیوں بنایا یہ کوئی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی عجیب کام تھوڑی ہے یا یہ کوئی نیا کام تھوڑی ہے دیکھیں دوستو تو اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ اس کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کریں گے تو وہ بیزنس یا کوئی بھی کام ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا تو یوٹیوب چینل بنانے کی مجھے بہت ضرورت ہے فیل وقت ضرورت کافی ہے اور آنے والے وقت میں بہت ہی زیارہ ضرورت ہے کیونکہ جو آنے والے وقت ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہے اس دور میں جو مارکیٹنگ ہے آپ کی وہ ڈیجیٹل ہو چکی ہے جیسا کہ پہلے والے دور میں تھا کہ اخباریں چلتی تھیں یا یہ ایڈز آتی تھیں اور ساری اخباریں تھیں رسالے آتے تھے فلیکسیں لگتی تھیں اب تو جو ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے اب آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہزاروں لوگ مل جائیں گے جیسا کہ اب فیس بک لگا لے سوشل میڈیا پہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں ادھر آپ نے پوسٹ کی ادھر لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ آپ کے ملینز میں سبسکرائبر ہوتے ہیں آپ نے پوسٹ کی وہ طرح ریکھنوں کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں تو چاندی سیکن میں آپ کے اتنے سارے چاند منٹ میں اتنے سارے ویوز آ جاتے ہیں کیونکہ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے جب تک آپ اس میں ان نہیں ہوگے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تو بھائی آنے والے وقت کیلئے خود کو تیار کرنا پڑتا ہے جیسے کہ پہلے ٹیلی ویزن تھا ویسی آر تھے تو وہ پرانے ہو گئے اور ان کی جگہ جو ہے یا آپ کے لیڈی نے کیمرہ فون نہیں لے لی تو دور بدلا تو خود کو بدلنا پڑتا ہے اب وہ کسی گھر میں بھی ٹی وی یا ویسی آر نہیں چلتا ہوگا کیونکہ وہ پرانے دور کی بات ہے تو جب آپ اپنی اشیاہ کو بدل رہے ہیں آنے والے دور کے ساتھ وہ پھر خود کو بھی چین کریں خود کو بھی موٹیویٹ کریں اپگریڈ کریں خود کو اگر آپ خود کو اپگریڈ نہیں کریں گے تو آپ بے شک پیشے رہ جائیں گے کہ اب کافی سارے دوستوں کو پتا ہے کہ پہلے والے جو دور میں تھے جو بینک نہیں تھے اور بینک نہیں تھے جو آپ کی منی تھی وہ پیسہ تھا وہ کہیں نہیں کہیں سٹور کرنا پڑتا تھا کہیں نہیں کہیں چھپانا پڑتا تھا تو پھر بینک آئے پھر اس میں چیک بک کا سسٹم آیا اس کے بعد ایٹی ایم کا آیا تو اب آپ کو جھنجٹ نہیں ہے کتنی آسانی ہو گئی یہ تو ویسے ہی یہ جیسے پہلے والے دور میں جو ہے جنگیں وہ نیزے بھالوں اور تلواروں آتی گھوڑوں سے لڑی جاتی تھی تو اب جو دور ہے اس میں اب بارود کا دور ہے ایک سیکنڈ میں آپ پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں جسٹ ایک کلک کا دور اگر آپ کلک کریں گے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی ایک کلک پہ دنیا کڑی ہے تو مطلب کہ دور کو چینج ہو گیا آپ پریڈ ہو گیا تو خود کو بھی آپ پریڈ کریں اگر آپ خود کو آپ پریڈ نہیں کریں گے تو آنے والے وقت میں آپ پیچھے رہ جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ لیں گے پچھلے دنوں کی نیوز چل رہی ہے کہ ان آلڈوں جو ہے وہ حقیقت بہت اچھا پلے رہے تو وہ ایک کانفرنس میں تھے تو انہوں نے کوک کی بوٹل کو جسٹ اٹھا کے سائیڈ پر کیا ہے تو سائیڈ کرنے کے یہ میکسیمم جو چھے سے سات سیکنڈ کا ان کا یہ کام تھا تو چھے سے سات سیکنڈ میں ان کی کوک کی مارکٹ ویلی ہو وہ دنیا میں بہت ہی زیادہ پوری دنیا میں آل آف دا ورڈ پوری دنیا میں بہت زیادہ مارکٹ ڈاؤن ہو گئی ہے وجہ کیا ہے ان کا سٹاک جو سٹاک تھا وہ سٹاک سٹینج میں جو انویسٹر تھے انہوں نے اپنے شویرز نکال لی ہیں یہ رنالڈوں کی چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے کیوں ان کو لاؤس ہوگا اس کی وجہ یہی ہے کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے ادھر انہوں نے یہ حرکت کی ہے مطلب ٹھیک ہے اچھا کیا ماشاءاللہ سوری ہم نے اسے حرکت نہیں کہہ سکتے انہوں نے ادھر بوٹل کو اٹھا کے سائٹ پہ کیا اور جو وارٹر کی بوٹل ہے وہ اسے پک کیا ہے تو اب یہ چند سیکنڈ کے انہوں نے اس کام چند سیکنڈ کے اس کام نے پوری دنیا میں کوک کی مارکٹ ویلیو ڈاؤن کر دیا تو وجہ کیا بنی کہ اتنے چند گھنٹوں میں مارکٹ ویلیو ڈاؤن کیسے ہوئی وجہ یہی تھی کہ سوشل میڈیا کا دور تھا ڈیجیٹل دور تھا ادھر انہوں نے بوٹل اٹھا کے سائٹ پہ کی اور لائیو چل رہا تھا لائیو ٹیلی کاس ہو رہا تھا پوری دنیا میں جو وہ اس پر ڈھو گیا پھیل گیا جیسے جیسے شیئر ہوتا کہ لوگ جیسے جیسے لوگ دیکھتے گئے تو جو ہے اس کی کوک کی ویلیو ڈکریز ہوتی رہی جیسے دیکھیں کہ وہ ڈکریز ہو گئی نا تو وجہ یہی ہے کہ ڈیجیٹل دور تھا کیونکہ ایک نیوز ایک سے میکسیمم دو سے ہڑائی گھنٹے میں پوری دنیا میں پھیل گئے اگر یہی رونالڈو پرانے دور میں کرتے یہی کام کرتے تو پھر سالے آتے پھر اس پر اخباریں آتی ہیں پھر تجزیہ نگار لکھتے کالم نگار لکھتے تو پھر جا کے وہ خبر پھیلتی کہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک جاتی تو کتنے دن میرے انداز تو مہینے لگ جاتے کہ اس کی مارکٹ ڈاؤن ہونے میں تو بھائی جب آپ کو ایک دور مل گیا ہے کہ اچھا پلیٹ فارم یوٹیوب کا مل گیا ہے تو آپ اس پر ان ہو جائیں کیوں نہیں ان ہوتے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں نا دیکھیں مانچاللکہ کتنے سارے دوست حباب ہیں جو اپنا تجربہ ہے جو فریو آپ کاش فیس بھی لیلہ یوٹیوب پر دے رہے ہیں آپ کلک کرتے ہیں آپ کو پرابلم ہے آپ کے مسئلے کے حال آپ کو فوری مل جاتا ہے تو کیوں نہیں آپ اپنا تجربہ نہیں دینا چاہتے فریو اف کاسٹ دیکھیں ایک تو آپ کو اس کا عجر ملے گا دوسرا یوٹیوب آپ کو اس کی انکم دے گی ٹھیک ہے تو آپ اس کو ایزا کیریئر بھی لے سکتے ہیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے ایزا کیریئر لینا کیونکہ جتنے بھی یہ سکولر ہیں اور جتنے بھی یہ اینکر پرسن ہیں وہ سوارے یہی سے پرموٹ ہو کے گئے ہیں تو لازمی میرا مقصد سوری کوئی اینکر پرسن یا نہیں مننا لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اپنی پہچان نہیں کھو دینا چاہتا میری کمپنی ہے فیٹلائزر کی فورشان گروپ کے نام پر ہمارا گروپ ہے تو اب ہماری جو الحمدلورہ نئی کمپنی وہ پلانٹ کلیننگ پر ہے مطلب کہ وہ میرا بزنس ہے تو میں اپنے بزنس سے لیٹی بھی کافی سارے ویڈیوز دیتا رہتا ہوں اگری کلچر سے لیٹی بھی دیتا رہتا ہوں ویلاؤگز دیتا ہوں اس کی بات موٹیویشنل جو سپیچ ہوتی ہیں وہ دیتا ہوں تو اگر آپ ان سب چیزوں کو بائی ریٹرن کسی تک پہنچائیں تو کتنا ٹائم لگے گا آپ نے ایک کولم لکھا اکبار میں تو ظاہری بات ہے کہ اکبار والے بھی آپ سے چارج کریں گے چارج کرنے کے بعد ہی اسے اپلوڈ کے مارکیٹ میں بھیجیں گے تو اب جو جی طرف بھیج رہے ہیں بندہ بھی اسے اخبار کو پرچیز کرے گا چاہے وہ بیس تیس روپے کی پرچیز کرے گا لیکن افٹر پرچیزنگ پرچیزنگ کے بعد ہی اسے پڑھ سکے گا تو یہی بات ہے کہ اگر یہ کتنا اچھا بلائٹ فارم ہے کہ ادھر آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی اگر اگلا بندہ اس کے پاس اچھا انڈرائیڈ موبائل ہے وہ ڈیٹا آن کرے گا نوٹفکیشن آئے گا تو آپ کی ویڈیو دیکھ لے گا اس کو کتنا فائدہ ہوگا موٹیویٹ ہوگا نا تو بہتر نہیں ہے کہ آپ پرانے دور پچھوڑ کے نئے دور میں آجائیں میں تو میرا جو مائنڈ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر بندے کا یوٹیوب چینل ہونا چاہیے اگریکلچر سے لیٹیڈ ہیں جن کے پاس اچھی نالج ہے ماشاءاللہ جو گروورز ہیں فصلوں کے سبزیات کی گروورز ہیں جو کمیسٹ ہیں جو ڈاکٹر ہیں ہر بندہ اپنے سے جربا شیئر کریں تو اس میں جاتا کیا بھائی آنے والی نسلوں کے لیے یوٹیوب ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس پر آپ کی ویڈیو آنے والے ہزاروں سالوں تک انشاءاللہ پڑھی رہے گی تو آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی بھائی نائنٹی ایٹ نائنٹی سکس کی جو تصویریں ہیں وہ دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسا وقت تھا تو انہوں نے اپنی جادیں جو ہیں وہ قابض کی ہیں انہوں نے اپنی جادیں جو ہیں جھما کر کے رکھی ہیں تو اس دور میں وہی تھا انہوں نے وہ ایسے کر لیا اب اب کے دور میں کتنا اچھا ہے کیوں نہیں آپ ایسے اس پر کیوں نہیں کام کرتے اب زیادہ نہیں آپ ہفتے میں ایک ویڈیو ڈال دیا کریں وہ بیسٹ ہے فائدہ ہے اس کا بھائی آنے والے وقت میں آپ کا اس کو بہت بینیفیٹ ہوگا تو دوستو جو آج کل کا وقت ہے وہ ڈیجیٹل کا وقت ہے اور آنے والا اس سے بھی زیادہ اپگریڈ وقت ہوگا وہ بھی زیادہ بہت زیادہ ڈیجیٹل دور ہوگا تو دیکھیں ہم میں سے ہی ہمیں میں سے ہی کافی سارے لوگ ہیں جو آن لائن بزنس کر رہے ہیں یہ علیبابا ڈاٹ کوم پر کر رہے ہیں اس کے بعد راز اپ پر کر رہے ہیں کافی ساری اپس ہیں جن پر لوگ بزنس کر رہے ہیں جس پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں تو اچھا خاصا وہ بزنس کر رہے ہیں تو جو آنے والا وقت ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ آن لائن کا وزنس ہوگا آنے والے وقت میں تو آپ کو کوئی کسی مارکیٹ میں شاپ لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو بھی آفس بنوانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آن لائن بیچیں گے آن لائن خریدیں گے آپ تو جس ہم ایز اپ روکر ورک کرتے ہیں فار اگزمپل کے ایک چیز اپنے کسی کا سودا کروانا ہے تو ہم وہ چیز کھڑی ہے کہیں کسی بڑے سیٹی میں ہیں لوہر اسلامباد تھا ہم کو اتر جانا پڑے گا اور جو سیکنڈ انویسٹر ہوگا اسے بھی وہاں موجود ہونا پڑے گا تو پھر جا کے وہ چیز سیل ہوگی تو آنے والے وقت میں تو یہ بھی بات قتم ہو جائے گی جو بروکر ہے وہ ٹریڈنگ جو کر رہے وہ بندہ جسٹ ایڈورٹائزمنٹ کرے گا اور چیز سیل ہو جائے گی اور جس نے پرچیز کرنی صرف اسے ہی جانا پڑے گا تو اب آپ کو ایکسپینس بھی کام ہوئے اور آپ کو جو پروفٹ ہے جو آپ کا ویلیڈیٹ او آپ کو اتنا ہی ملے گا نا تو کیوں نہ ہم اس دور میں خود کو امپروو کریں اس دور میں چلے جائیں یوٹیوب جو ہے وہ بہترین پلیٹ فارم ہے بہت زیادہ اچھا پلیٹ فارم ہے دیکھیں کافی سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو اگری کلچر سے نیوز دیتے رہتے ہیں کافی سارے جو کٹل فارمنگ سے جو گوڈ فارمنگ سے جو ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے جو مارکیٹنگ کے حوالے سے نیوز فری آف کاسٹ وہ دیتے ہیں جو ان کو مل رہا ہے جو انکم آرہی ہے یوٹیوب سے تو وہ تو عزیب دے رہی ہے نا وہ ہم تھوڑی دے رہے ہیں ہم نے کسی یوٹیوب اور پیچی پیسے تھوڑی دیئے ہیں کہ آپ ہمیں فری آف کاسٹ لیکسر آپ اسے آپ ہم اتنے کا لیکسر فیل کرے کریں تو تو فری آف کاسٹ اپلوڈ کرتے ہیں پورے دنیا پر دنیا پر جن کا دل چاہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو اگر ان کو کوئی انکم دے رہے تو وہ یوٹیوب دے رہے ہیں ہم آپ اور میں تھوڑی دے رہے ہیں اور یوٹیوب تو اپنا بزنس کر رہی ہے تو ہم فضول کے کاموں میں کوئی اپنی اپی جو ہے نا اپنا نیٹ پیکج جو ہے وہ ویسٹ کرتے ہی رہتے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ ہم جو ہے یہ کام کریں لازمی نہیں ہے کہ آپ ڈیلی بیسٹر بارک کریں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ویکلی ایک جو ہے ایک ویڈیو ڈال دیا کریں کوئی مسئلہ تھوڑی میں آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں کہ ایک کمپنی ہے کوڈک کوڈک کمپنی جو ہے وہ کیمرہ بناتی تھی کوڈک کمپنی نے اٹھارہ سو اٹھاسی میں جو ہے نا سٹارٹ لیا اور انی سو اٹھارٹ تک وہ چلتی رہی نائنٹی سکسٹی ایٹ تک چلتی رہی کوڈک کمپنی کے جو چیف ایڈیکٹیو تھے وہ مسٹر جوئیس تھے اب وہ بناتے گیا تھے کہ وہ ایک ڈیجیٹل کیمرہ بناتے تھے اس کے بعد ایک فلم بناتے تھے اور کوڈک پیپر بناتے تھے پوری دنیا میں کوڈک کا پیپر جو بہت مشہور تھا اور پوری دنیا میں کوڈک کا پیپر ہی چلایا جاتا تھا اور کوڈک کا کیمرہ اور ان کے فلم اور جو کیمرہ بہت ہی لو ریٹ پر دیتے تھے اور جو ان کی فلم تھی اس پہ جو ہے نا وہ مارجن لیتے تھے اور اپنے پیپر پہ کیمرے پہ وہ مارجن نہیں لیتے تھے ظاہری سی بات کہ جو بندہ کیمرہ پر شیز کرے گا جو فلم ہے اور جو پیپر ہے وہ تو پر شیز کرنا پھر ان کی مجبوری ہوئی گی نا تو کیا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ ڈیجیٹل کیمرہ آ گیا ڈیجیٹل کیمرہ آیا تو مطلب کہ ڈیجیٹل کیمرے میں تصویب بنانی اور اسی میں ہی وہ نظر آنی فلم اور پیپر کا جو ہے نا وہ رول ختم ہو گیا اب فلم کی فلم جو ہے نا وہ ختم ہوگی اور جسٹ کوڈک کا پیپر چلتا رہا فلم ختم ہوگی اب جو آنے والے کیمرے تھے اس سے وہ فوٹو کیپچر کرتے اور ڈائریکٹ وہ جب ویڈاوٹ فلم وہ پرنٹ نکال لیتے ہیں پرنٹر کے تھرو وہی پیپر پہ تو ایک وقت آیا کہ کوڈک کی جو مارکٹ ویلیو بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی بہت ہی زیادہ جو ان کا پیپر تھا وہ کوڈک کے پرنٹر کے علاوہ کسی چیز میں وار جیسٹ نہیں ہوتا تھا تو ان کی پوری دنیا کا اسی پرشنٹ شیئر تھا مارکٹ کا کوڈک کے پاس پوری دنیا کا اسی پرشنٹ ایٹی پرشنٹ شیئر تھا مارکٹ کا تو وہ ڈاؤن کیوں ہوا وجہ صرف یہی تھی کہ کوڈک نے خود کو آنے والے وقت میں تبدیل نہیں کیا پوری دنیا میں ڈیٹ سو سو ڈیٹ سو سال کام کرنے والی کمپنی اچانک تباہ کن کیوں ہوئی صرف اس گلتی کی وجہ سے کہ اس نے خود کو آنے والے وقت میں جو انہوں کو تبدیل نہیں کیا آنے والے وقت میں خود کو اپگریٹ نہیں کیا اگر کوڈک وہ اپنی پرنٹر اپنی وہ ڈیجیٹل کیمرہ بناتا تو کوڈک پیچھے نہیں رہنا تھا لیکن اب وجہ کیا اب تو ہزاروں کمپنیاں آ چکی ہیں لیکن جو ڈیٹ سو سال تک مارکیٹ کا ایسی پرسنٹ شیئر اٹھائے ہوئے تھی آج اس کمپنی کو کوئی ہاتھ میں نہیں لگا وجہ کیا کہ ان کی پولیسیوں میں یہی بیڈ افیکٹ ہے کہ وہ خود کو اپگریٹ نہیں کرتے تو بھائی آپ بھی جو ہے نا کوڈک کی طرح کے کچھے نہ رہ جائیں خود کو جو ہے نا اپگریٹ کرتے رہیں آنے والے وقت میں آنے والا وقت جو وہ ڈیجیٹل وقت ہے اب جو سیکنڈ ہے سیکنڈ ویڈ جو آئے گی ڈیجیٹل کی وہ کرپٹو کرنسی کی آ رہی ہے کرپٹو کرنسی سے کافی سارے دوست جو ہے نا وہ بیٹ کوائن کے نام سے کرپٹو کرنسی کو جانتے ہیں یہ پائی نیٹورک کافی سارے چل رہی ہیں تو آنے والے وقت میں جو ہے نا وہ کرپٹو کرنسی کا دور ہے تو اب جس منہ کو ڈیجیٹل کا ہی نہیں پتا جس منہ کو موبائل یوز کرنے کا نہیں پتا ہے جس منہ کو یوٹیوب یا کسی بھی اپلیکیشن یوز کرنے کا نہیں پتا وہ کرپٹو کرنسی کو کیسے بزنس کرے گا کرپٹو کرنسی کو کیسے یوز کرے گا تو دوستو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ خود کو جو ہے نا تبدیل کریں زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں یہ بہتر ہے آپ کے لئے ہمارے لئے اور آنے والے معاشرے کے لئے کیونکہ آنے والے وقت میں جو ہے یہ جو پین ہے پین اس کی جو ویلیو ہے بہت بڑی بات کر رہا ہوں اور یہ حقیقت میں مبنی بات ہے کہ آنے والے وقت میں اس جو پین کی جو ویلیو ہے وہ ایٹی پرسنٹ کم ہو جائے گی اسی پرسنٹ یہ کم ہو جائے گا چلنا پار جیمبل کے اب آفیس میں میرا جو آفیس ہے یا جتنی بھی ادارے ہیں شو بھی کمپنیز ہیں ان کا جو آفیس ہے ان میں جو ورک ہو رہا ہے وہ زیادہ ورک جو ہے پیپر ورک ہے وہ ریٹن کرتے ہیں جتنا بھی کرتے ہیں لیکن اب پاکستان میں کیا پوری دنیا میں فیفٹی پرسنٹ ورکنگ جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو چکی ہے وہ کمپیوٹر کے دروہ کر رہے ہیں وہ لیپ ٹاپ کے دروہ کر رہے ہیں وہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ بجائے ریجسٹروں میں بجائے کافیوں کاکزوں پر لکھنے کے بجائے وہ ہارڈ ڈرائیو میں وہ لیپ ٹاپ میں یا وہ اپنے کسی آئی کلاوڈ میں رکھ رہے ہیں تو جو ڈیٹا وہاں مفوظ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو وہ ڈیٹا وہ مفوظ ہونا تھا کافی پر کسی ریجسٹر پر کسی پینسل کے دروہ تو اب جب وہ ڈیجیٹل پر کنورٹ ہوا تو پینسل اور کافی کی ویلیو جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئے تو جو آنے والا وقت ہے بھائی اس میں تو آپ کے لیکچر یونیورسٹیوں کے آپ کے پیپر اس کے بعد آپ کے ووٹ کاسٹ جتنا بھی ورک ہے جتنا بھی ورک یہ اس کے خاندان کی فائل بنا کے رکھیں تو اس کو تو غالباً ایک ایک فرانچائز پر ایک ایک آفیس پر ہزاروں بندے رکھنا ہوگی جو ہر بندے کی فائلیں جو ہے وہ ڈھونڈا کرے ریکارڈ ڈھونڈا کرے اس کو مائی ٹیک کیوں پر نہیں کیونکہ وہ خود کو انہوں نے چینج کیا ڈیجیٹل دور میں چلے گئے ہیں اب وہ ایک کلک سے آپ کا ریکارڈ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو آنے والا دور صرف کلک کا دور ہے بہتر یہی ہے کہ آپ خود کو تبدیل کریں کیوں نہ آپ پیچھے رہ جائیں تو آنے والے وقت میں بھائی آپ کا جو لیکچر ہے یونیورسٹی کا آپ کے جو ایکزامز ہیں جیسے آپ آن لائن ہو رہے ہیں رہی سے ہی ہوں گے آن لائن آنے والے وقت میں سب کنورٹ ہو جائے گا یہ پیپر ورک ختم ہو جائے گا سب جو ہے نا ڈیجیٹل دور ہوگا تو کنڈلی جو خود کو تبدیل کریں اور جو دوست کسی نئے آنے والے یوٹیوبر کا میرے جیسے بندے کا مزاق اڑاتے ہیں کہ بھائی آپ کس کام میں پڑ گئے ہیں تو وہ میرے اس یوٹیوب ویڈیو کو دیکھ کے کنڈلی تھوڑا سا سبق ضرور لیں تو دوستو حقیقت کو جو ہے وہ تسلیم کیا کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹائم اگلی ویڈیو کے ساتھ اور اگلی ویڈیو کے جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی احلا رکھیں گے انشاءاللہ اس کی میں جو کلیکشن ہے وہ دس سے پندرہ دن ہو گئے ہیں میں اس کی جو کلیکشن کر رہا ہوں اس کا ٹاپک کی کافی دوستوں سے مل چکا ہوں آنے والے جو ویڈیو کا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا جو ہمارے یہ مسیحہ ہیں یہ ڈاکٹر ہیں ان کا ایک اور بھی روپ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ جو روپ ہے اصلی روپ ان کا وہ بھی آپ کو دکھا سکیں تب تک رہے اپنا گھر رکھے گا اللہ حافظ جزاک اللہ وفیدہ اور سوری ایک چھوٹا سا فغام ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلیک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کنوٹکیشن آپ کو ایزی لی ملتا رہے ہیں اللہ حافظ جزاک اللہ اللہ حافظ جزاک اللہ